میرے ہاتھ میں اس وقت ای وی آن کیپسول ہیں ای وی آن وہ کیپسول ہیں جسے آپ سب واقف ہیں ای وی آن لوگ اپنے بالوں کے لیے لیڈیز بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں لوگ کھاتے ہیں ہم سے بھی سوال ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ بجائے ایک ایک بندے کو جواب دینے کہ میں آج آپ کو اس پر کمپلیٹ انفرمیشن دے دیتا ہوں دو تین منٹ میں اس کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کن کن صورتوں میں کھانا چاہیے کن صورتوں میں نہیں کھانا چاہیے اور یہ عورتوں کے کن مسائل کے لیے ہے مرکوں کے کن مسائل کے لیے آیا اس کا کوئی فائدہ ہے بھی صحیح یا نہیں بالوں میں اور بالوں کی گروت بڑھانے میں یا گرتوے بالوں کو روکنے میں اور سکن میں اس کے لیے کوئی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے کمپلیٹ بتا رہتا ہوں ای وی آن جو ہے نا یہ بیسیکلی وائٹامن ای ہے جی وائٹامن ای پہ میں نے پورا ایک ویلوگ کر رکھا اس کا ٹائٹل بھی تھا ہمیشہ جوان رکھنے والا وائٹامن وائٹامن ای ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں اور آپ کے جو نیو سیلز بن رہے ہوتے ہیں ری گروت میں بہت ہیلپل ہوتا ہے یہ آپ کی سیلولر ہیلتھ جو ہے کیونکہ ہمارے جسم کے تمام افعال ہمارے سیلز انجام بے رہے ہوتے ہیں جب ان کی ہی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو جسم کے افعال سر انجام نہیں پہیں گے تو یہ ہماری سیلز کی ہیلتھ کے لیے ایک بہترین کیل ہے یہ وہ سبسٹینس ہے جو سیلٹ ڈیمیج کو روکتا ہے ان کی توڑ پھوڑ کے ان کی ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو روکتا ہے نئے سیلز کی گروتھ کو بہتر کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو یو بی ریز ہوتی ہے یو بی ریز کیا ہے جو سکورج کی چھوائیں ڈیریکٹ آکے ہماری سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں یہ ان یو بی ریز کے اثرات سے بچاتا ہے یہ وائٹامینی ایسی چیزیں نہ سب کھانے کے لیے یہ سکن پر لگانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ آپ کی ہیر گروتھ کے لیے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہیر ری گروتھ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے جب لوگوں کے بال گر رہے ہوتے ہیں وہ گنجے ہو رہے ہوتے ہیں وہ کسی سکن سپیشل اس کے پاس جاتے ہیں تو اکثر یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں وائٹامین ای کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور پھر انہیں پریسکرائب کیا جاتے ہیں وائٹامین ای کے کیپ سورز کیا جاتے ہیں وائٹامین ای ریچ پروڈکس بتائی جاتی ہیں وائٹامین ای ریچ پروڈکس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں فروڈ سبزیاں اور ہماری روز مرہ کی روڈین میں وائٹامین ای ریچ پروڈکس کونسی ہے تو اب میرا وائٹامین ای ہمیشہ جوان رکھنے والا وائٹامین جو میں نے ایک ویلاغ کیا تھا اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے اس کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کی ہوئی ہے اور یہ ہماری جلد کو سن برن سے بچاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یوگی ریچ کے اثرات سے بچاتی ہیں سن برن سے ہماری سکن کالی ہو جاتی ہے اس سے بچاتی ہیں ہائپر پگمنٹیشن کے لیے بہت بہتر ہے یہ ہمارے فیس پہ جو دارک سرکل آ جاتے ہیں جو پگمنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو ہماری سکن برن ہونے کے بعد بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یا بلیک ہیڈ بننا شروع ہو جاتی ہے سرکل شروع ہو جاتی ہے رنکلنک آ جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے ان کو دور کرتا ہے یہ وائٹامین ای بڑھاپے کے اثرات روکنے والا سب سے بہترین وائٹامین ہے جو ایجنگ کے ایفیکٹس آ جاتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے بڑھا ہونا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں بڑھا تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا بڑھا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے بڑھا ہو جانا بری بات ہے وقت سے پہلے بڑھا ہو جانا پریشان خون ہے تو وائٹامین ای آپ کو وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے سے بچاتا ہے وائٹامین ای کیونکہ امیونٹی بوسٹر ہے یہ بوسٹ کرتا ہے آپ کی امیونٹی کو جس سے آپ کی اوورال ہیلپ پہ بھی ایفیکٹ آتے ہیں آپ کے نروس سسٹم پہ ایفیکٹ آتے ہیں آپ کے نروس کے لیے بہت بہترین ہیں یہ آپ کو جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ میں جان نہیں رہتی میری کانگوں میں جان نہیں رہتی ان لوگوں کے لیے یہ بہت بہترین ہوتا ہے یہ آپ کے جسون ہونے کا عمل ہے جسے آپ آسابی کمزوری بھی کہتے ہیں یہ اس کو دور کرتا ہے اس کے بعد وائٹامن ای آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں اس کا سکیلپ جو ان کی ہوتی ہے ان کو مضبوط کرنے میں اس کا بڑا بہترین اثر ہوتا ہے آپ کی سکن کو فریش رکھنے میں ان کا بڑا بہترین اثر ہوتا ہے یہ انٹی انفلیمیٹری اور یہ انٹی کینسریس پروپرٹیز رکھتا ہے یعنی جو سیل ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور اس بعد میں وہ کینسر میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے بڑا بہترین ہے انٹی کینسریس پروپرٹیز رکھتا ہے یعنی کینسر کی اثرات کو بھی روکنے میں ہیلپول ہے مردوں میں بھی اس کا ایفیکٹ ہو ہے ٹیسٹ اسٹیرون کو بڑھانے کے لیے ان کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی وائٹامن ای بہت بفید ہے میلز میں فرٹیلٹی انکریز کرنے کے لیے بھی وائٹامن ای کا اچھا کردار ہے اور اکارڈنگلی ڈاکٹرز انہیں دیتے ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے فی میلز میں اس کا سب سے بہترین استعمال جن لڑکیوں کو پیریٹس پین بہت زیادہ ہوتی ہے کریمپس پڑھتے ہیں پیریٹس میں ایریٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس پین کو ان کریمپس کو اس ایریٹیشن کو کم کرنے کے لیے بہت ہیلپول ہے اس کے بعد ان کے پیریٹس کی جو ایرگولیریٹیز ہیں ان کو ریگولر کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور پین سے بچانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کریمپس بھی کم کرتا ہے اب آ جاتے ہیں جی یہ کن کن صورتوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک تو ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن بہت عام ہے اور سیلف میڈیکیشن ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا وائٹامن ای ہے وائٹامن سی ہے ڈی ہے جب کوئی بھی وائٹامن ہے آپ اسے اپنی مرضی سے کھانا مت شروع کر دیجئے بعض صورت تمہیں یہ نہیں بھی کھانا ہوتا ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیجئے چاہے آپ ایوی آن بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں دوسری چیز یہ چار سو اور چھ سو ایم جی کی کیپسول میں آتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایک روزانہ یا صبح و شام تک یہ کھا رہے ہوتے ہیں اس نے زیادہ ڈوز اس کی نہیں لینی ہوتی ویسے تو ہفتے میں اس کے دو سے تین کیپسول یا ایک سے تین کیپسول مور دن اناف ہیں اس سے انکریز یا ڈکریز اگر کرنے کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک ڈاکٹر بہتر کھا سکتا ہے آپ نے اپنی مرضی سے اس کو انکریز نہیں کرنا ہفتے میں ایک سے تین کیپسول کھا سکتے ہیں الٹرنیٹیو ڈیز پر کھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے کھانے کس مسئلے کے لیے تو اپنے مرضی سے نہیں کھانا دوسری بات پرگننسی میں اگر کوئی پرگننٹ فری میل ہے یا جن کے فرس ٹریمیسٹر چل رہا ہے یا جو جن کی پرگننسی کا سٹارٹ ہے تو اس میں آوائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے کم از کم پہلے آٹھ ہفتے اس کو نہیں دیا جاتا کچھ صورتیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے یا اس کے بعد استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ کیر اسسٹنٹس وہ آپ کو اس کو بہتر بتا سکتا ہے آپ نے اپنی مرضی میں نہیں ہو پرگننسی کے سٹارٹ میں تو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا تو یہ جی ایوی آن کے بارے میں میرے خیال میں جو سوال آپ کے ذہنوں میں تھے وہ پورے ہو گئے ہوگے اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کی سمجھنا آئے یہ کوئی بھی اور سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا کومنٹ سیکشن میں میں آپ کو بتا ہوں گا شکریہ